عوض باللہ و نشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور باہی امید کرتے ہوں آپ پیاریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس فاطمہ تظہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کر بھی بات کر سکتے ہیں اپنی بہن سے آپ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کی جو مدد ہم کر سکے آج جو عمل ہے عمل وظیفہ سب سے پہلے نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں دعا کی قدر جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کے لائق نہیں ہے اور کسی چیز کی بھی قدر ملنی ہے تو پیارے بہن بھائی اب دعا ہی کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر رب کو یاد کیسے کریں گے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں عزیت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی دل تکلیف ہو فوراں دعا کریں اور آپ کو جب بھی کوئی پریشانی تکلیف یا کوئی عزیت ہوتی ہے تو اللہ پاکہ آپ کی بہت نصیح ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کی دعا قبول ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تو اپنی لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی دعا کیا کریں غیبانہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ آج جو عمل وظیفے میں میرے بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش ہیں کہ بہن کوئی آسان سا عمل ایسا بتائیں جس سے بہت جلدی جونسہ ہے افاقہ ہو جائے ہمارا روٹھا ہوا پیارا جونسہ ہے واپس آجے یہ عمل زیادہ تر بھائیوں کی فرمائش پر ہیں اور بھائی جو ان سے ہیں بہت زیادہ میرے اچھے اور پیارے بھائی ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں بہت عذیت میں ہیں خاص کر وہ بھائی جو ان کی وائف جو ہیں ان کو چھوڑ کر چلی گی ہوں ناراض ہو گئی ہوں یا اور کوئی پیارا ان سے ناراض ہو تعلیب المطلوب تو جو نقش سکرین پر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ نقش آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے تو زیادہ موتور ہے اگر آپ فوٹوکاپی کروانا چاہیں اس کو سکرین شارٹ کر کے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی بہن سے بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے گا میں آپ کو بنا کر دے دوں یہ آپ پھر اس کی فوٹوکاپی کروانا لیجئے گا نقش ایک ہی بنانا ہے اور سیدھی بازو پر آپ نے سرخ رنگ کی ڈوری کے ساتھ بان لینا ہے سیدھی بازو پر سرخ رنگ کی ڈوری کے ساتھ بان لینا ہے اگر آپ مکاح کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی بہن ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں یا کوئی شادی کی بندش کا مسئلہ ہے یا پریشانی کا مسئلہ ہے اس نایاب عمل کو ایک دفعہ ضرور کریں اگر کوئی پیارا روٹ کیا ہے ان کا بھی کوئی ناراض ہو گیا ہے ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے اور پھر کی شادی کا مسئلہ ہے یا پھر رشتوں کی بندش ماں باپ کو بھوٹ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی اگر انہیں بھی کوئی اس قسم کی پرافلم ہے میری ماں اللہ باپ نے ماں کو بہت نرم دل بنایا اور ذرا سی تکلیف میں وہ تڑپ جاتی ہیں خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ وہ عذیت میں ہوتی ہیں اور ان کے رشتوں کی بہت سی پرافلم ہوتی ہے تو یہ عمل ماں کر سکتی ہیں اپنی بازو پر باندھ لیں یا اپنی بیٹی کی بازو پر باندھ سکتی ہیں بیٹے کی بازو پر باندھ سکتی ہیں تو اب جو اس کا سینٹر ہے جی کے الخ فلا ابن فلا اچھا جب ابن فلا آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لڑکے کی طرف سے نام لکھنا شروع کرتے ہیں بنتے لکھ لیں تو بیٹی ہو جائے گا اگر بیٹی کیلئے عمل کریں گے تو پھر سینٹر میں بنتے آ جائے گا اور اگر بیٹے کیلئے تو ابن آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ لڑکے کا نام لکھ سکتے ہیں فلا لڑکے کا نام ابن فلا ماں کا نام علا حب ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کس کا نام لکھنا چاہتے ہیں آپ جس سے اپنے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے لکھ سکتے ہیں بھائی لوگ جن کے لئے خاص کی عمل آپ کو دیا جا رہا ہے یہ اپنی وائف کا نام اپنی بیوی کا نام لکھ سکتے ہیں اور جو بیٹی ہیں جو بہنیں ہیں وہ اپنے شہروں کا نام نیچے والی لائم میں لکھ سکتے ہیں فلاں ابن فلاں اور یہ عمل آپ نے جمعہ کو شروع کرنا ہے اور جمعہ تک ہی رکھنا ہے ساتھ سے آٹھ میں دن آپ نے میٹھی چیز بنا کر اللہ کی رامے تقسیم کر دیں اور یہ عمل آپ کر دیں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ عمل ایک ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لئے آپ یہ عمل کریں اور یقین مانیں کہ الحمدلیلہ آپ کا عمل ہو جائے گا اللہ کی ذات اللہ کے کلام میں بہت بہت رہلت ہے بہت برکت ہے اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور اگر آپ اپنی بہت سے عمل یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے جو باہر کے ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ وہ اپنی بہت سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں آپ کی ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ اور اجازت دیجئے گا یہ تمام فیڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ کی طرح سے پیش کی جاتی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ فاطمہ تظہرہ کی چینل کو ضرور سسکرائب کریں گے جزاک اللہ خیر ہے